تو چلے ہم نے دھم تیرس منایا اس کے ساتھ دیوالی کی تیاری بھی چل رہی ہے اور کالی پوجہ بھی ہونے والے تو اس کو لے کر کہاں پر کیا ہو رہا رہا زہاری راچی میں اور نظارہ کیسا ہے محول کیا یہ جانے کی کوشش کریں ہمارے تمام سیوگی جو ہمارے ساتھ لگتار جوڑتے رہتے ہیں اس وقت ہم رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ سیدھا جوڑیں گے تو ساتھ سی جانتے ہیں کہ ساتھ فیلال اس وقت کہاں پر ہے اور وہاں پر نظارہ کیا نظر آیا ان کو مہینے کے عام واسعہ کے دن ماں کالی کی ارادنہ کی جاتی ہے اس وقت میں راچی کے کاکے روڈ کے روک گارڈن کے پاس ہوں اور آپ دیکھئے میرے پیچھے ماں کالی کی جو ہے یہاں پرتیمہ ستھاپیت کی جاتی ہے اور بھد پندال کا جو ہے وہ نرمان کیا گیا ہے پچھلے کریں بائیس سالوں سے ماں بھوانی کلپ کے دوارا جو ہے وہ پورے بیدھی بیدھان کے ساتھ جو ہے وہ ماں کی اپاسنا کی جاتی ہے اور آپ دیکھئے کافی آکرسک پندال جو ہے وہ بنایا گیا ہے پندال کے سب سے اوپر جو ہے وہ سیبلنگ بنایا گیا یعنی کہ جو دیووں کے دیو مہا دیو ہیں وہ آپ کو اس پندال میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور جو بھگوان گنیش ہیں ان کی پرتیمہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے بہت آکرسک جو ہے وہ پندال بنایا گیا ہے اور اب سے کچھ گھنٹے بعد ہی ماں کالی کی جو اپاسنا ہے وہ سرو ہو جائے گی اور ویسے میں جو پوجہ سمیتی کے سدست ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے لگتار محنت کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کاریبے بائیس سالوں سے یہاں پر جو ہے وہ ماں کالی کی ارادنہ کی جاتی ہے اور بھگو طریقے سے یہاں پوجہ کا آئیوجن ہوتا ہے جو سمیتی کے سدست ہیں وہ لگتار محنت کرتے ہیں پوجہ کو سفر بنانے کے لیے اور آموسیہ کے دن ماں کالی کی ارادنہ کی جائے گی باہر سے جو کاریگر ہیں انہیں بلائے گیا ہے تاکہ وہ ایک آکرسک خوبصورت پندال کا نرمان کر سکے اور ماں کالی کی جو ہے وہ بھگ پرتیمہ بنائی گئی ہے پچھلے بائیس سالوں سے یہاں ماں کالی کی ارادنہ ہو رہی ہے میں ربندر چوبے ماں بھوانی کلپ کالی پوجہ سمیتی وہ پادیاکچ ہو میرے ادھیکچ شریبالرام سنگھ جی ہیں جنہوں نے 1998 میں یہاں پر اسری راکیس پانڈے جی جہاں ترسول گار گھر کے اس بھومی کا پوزن کروائے اس کے بعد میں یہاں پر گھر گھر کا ستھاپنا کیا ماتا کالی جی کا مورتی کا ستھاپنا دو ہجار اسوی میں یہاں کرائی گئی اور اس سمیے سے لگتار بھب کالی پوجہ کی شروعات کی گئی اور لگتار اس کے بعد سے ہم لوگ کالی پوجہ کرتے آ رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لئے دور سے ہمارے یہاں پورے رانچی سے لوگ آتے ہیں اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے 2014 میں ایفل ٹاور کا یہاں پر لگوایا تھا اور کافی خوبصورت طریقے سے ہم لوگ یہاں لائٹ کا پروگرامنگ کرتے ہیں جہاں کسی پرکار کا کوئی ایڈ بغیرہ نہ لیا جاتا ہے نہ کسی پرکار کی چندہ لی جاتی ہے ہم لوگ برابر جتنے بھی ممبرز ہیں مل کر کے کافی سہردے پوری طرح سے تن من لگا بلکل اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پنکچ کی دیکھئے ماں کالی کی جو ہے وہ بھبے پرتیمہ بنائی گئی ہے اور آموسیا کے دن ماں کالی کی پوجن کی جائے گی یہ مانتہ ہے کہ جو کوئی ماں کالی کا پوجن پورے بیدھی بیدھان سے کرتا ہے ماں کالی اس پر خوش ہوتی ہے ہمارے ساتھ راکیش پانڈے ہیں جو کی اس پوجا سمیتی کے وڑیے سدس ہیں اور ان کی قری محنت رہی ہے اس میں بائیس سالوں سے یہاں جو ماں کالی کی آجنا ہوتی ہے اس میں راکیش پانڈے جی کی مہتے پون بھومی کا ہوتی ہے بائیس سالوں سے آپ ماں کالی کی آرابنہ کرتے آ رہے ہیں اس بار بھی بڑے دھوم دھام سے تیاری کی جا رہی ہے ہاں اس کو نیسو انٹھانویر میں ہم لوگ شروعات کیے اور دو ازار میں اس کا مندر کا استحفنہ کیے اور انٹھانویر سے ہی یہاں بھاکالی پوجا کا سمارہ ہوتا ہے اور یہاں پر کسی سے کوئی طرح کا چندہ رسید نہیں کرتا ہے سویکشہ سے جو آدمی جو اپنے سردھا سے دے دے اسی کو ماننے ہم لوگ مانتے ہیں اور باقی سب میمبر گن آپس میں مل کر کے ہی کرتے ہیں یہاں پر اس بار بھبے آرتیس کا ہی کیا گیا ہے ایوجن کیا گیا ہے اس میں ہزاروں کے ہزار سنکھیا میں مہلائیں اپنے گھر سے پیلا کپڑا پہن کر کے آئے گی بہت تردارن کر کے آئے گی اور آرتی نہیں لے کر کے آئے گی پنکر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ راک گارڈن کے اس پریسر میں پچھلے بائیس سالوں سے ماں کالی کی ایک پرتیمہ اسٹھاپیت کی گئی ہے جس کا ہر دن برے ہی بیدھی بیدھان سے پوجن کیا جاتا ہے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ پہنچتے ہیں ماں کے اس دربار میں ماں سے آسیر باد لینے کیلئے اور اب سے کچھ گھنٹوں بعد ماں کالی کی آرازنہ کی جائے گی بابا جو ماں کالی کی پوجا کی جاتی ہے کیا اُڈیس ہے اس کے پیچھے آپ نے بتایا کہ کاتیت مہینے کی آمرسیہ میں کاتیت مہینے کی آمرسیہ میں کاتیت مہینے کی آمرسیہ کو ہی دیوارسو سنگرام جب ہوا تھا دیوتاہوں نے ان کو ہی سکتی سب پردان کی تھی اسٹر سستر کے ساتھ دیئے تھے کہ رکشسوں سے جد جیتے تو جتنے کے پریاس میں وہی ماں درگا ہی کالی صور پہ ہو گئی جس کا ایک بند بھی پردھوی پر کھون پرنے سے ہجار ہجار رکشس پیدا ہوتے تھے تو اس کا ونشت کرنے کے لیے ماں نے اپنے خپل دھارن کی اور اسے کھون سب پی گیا اسے حلال پان کرنے کے بعد ان کی نسا کے سوروپ میں رود روپ دھارن کر لیے ان کے سامنے نہ تو دیوتاہ منوش رسی رکشس کوئی نہیں دکھتے سب کو نشت بھنشت کرنے کے لیے انہوں نے تیا ہو گیا دیوتاہ ہمارے کھلوڑی مچ گئی کہ یہ پرلے کا کار ہو گیا ہم لوگ سانتی کے لیے کیے لینے جانے پرلے آ جائے گا اس کی سانتی کے لیے کیا کیا جائے سب ہی دیوتاہ مل کر کے بھگوان سنکر کے پاس گئے کہ آسٹوش ہیں اوکردانی ہیں وہ سب کی رکشہ کرنے والے ہیں تو وہ سنکر جی بھی ام نے بینے کرنے کے بعد اٹھے اور اسے راستہ میں کہ اس کا نیرنے کیے کہ اسے کیسے راستہ ملے جو ان کی روڈ روپ سانتی ہو وہ کالی کا روڈ روپ دیکھ کر کے سنکر جی ایک آہ ایک منہ میں آیا کہ میں ان کے سامنے پڑھ جاتے ہوں کیونکہ بھارتی پرمپرہ کے نسوار پتی پرمیسور ہوتے ہیں اس لیے جب ماہ کالی کے پتی پرمیسور یعنی کی دیووں کے دیو مہدیو ماہ کالی کے راستے میں آئے تھے اور گلتی سے جب ماہ کالی نے مہدیو کو نہیں دیکھا اور ان کا جو پیار ہے وہ جب مہدیو پر پڑا تو وہ ان کے موں سے جیب نکلا کہ آخر انہوں نے یہ کیا انرث کر دیا جو لوگ ماہ کالی کی ارادنہ کرتے ہیں کیسے ماہ کالی کی ارادنہ کی جائے تاکہ ماہ کالی خوص ہو اور ہم بچوں کو آسیر وانتے ہیں ماہ کالی جس طرح سے اس طرح سے کوئی ماہ ہوتی ہے کوئی بہو ہوتی ہے کوئی بیٹی ہوتی ہے تو اس طرح سے ماہ اپنی ہے ماہ ہے بیٹی ہے جس طرح سے جس آس تھا سے ان کا پوزن کریں گے وہ پوری پورن کر کے جس آس تھا سے آئیں گے منوکامنا پورن ہوگا تانترک بیٹی ہو بیٹی دیتی ہو بیٹی دیتی سے اس طرح سے پوزن کر کے اور منوکو پورن کیا جاتا ہے بلکل پانکج ماہ کالی کو خوص کرنے کے لیے دو پوزا پدھتی ہے ایک تانترک پدھتی ہے جس میں جو ہے وہ ان کی کٹھوڑ اپاسنہ کی جاتی ہے اور دوسرا ویڈک پدھتی یعنی جو گریہست لوگ ہیں وہ ماہ کالی کے لوگوں کو ویڈک پدھتی سے پوزا کرتے ہیں تو کافی مہترکن ہو جاتا ہے آپ ویڈی کوئی بھی رکھیں لیکن آپ کا سمبرپن ماہ کے پرتیو آپ کا بھاو جو ہے وہ ماہ کے پرتیو ایسا رہے کہ ماہ کو پتا چلے کہ آپ پورے بھاو کے ساتھ آپ پوزا کر رہے اور تب ہی آپ کو اصلی اس بھکتی کی شکتی ملتی ہے لیکن سے ماہ کالی کی پوزا کو لے کر بھی رازدانی واسے تیار ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا